رحمان الرحیم سورة البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا تسکیہ نفس اور شریعت جو کہ بیسٹ پریکٹسز ہے اس میں آپ ہم یہ ان لیکچرز میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو فائننشل پولیسیز کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اس میں سب سے پہلے تو ایتھکس بتائے گئے کہ بھی جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اس طرح کرنا اور کسی کو عذیت نہ دینا دل آزاری نہ کرنا احسان نہ جتانا بلکہ اچھے طریقے سے بڑی عزت کے ساتھ دینا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ریزلٹس بھی بتائیں کہ تمہیں کیا کیا بینفٹس ملیں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے طریقے سے روک دیا گیا کہ جس سے ہم لوگوں کی مال چاہے وہ انویسٹمنٹ ہے ایسٹس ہے کچھ بھی ہے تو اس پہ قبضہ کرنے کے سارے خاص طور پر انٹرسٹ کا طریقہ عام رہا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا اب اگر کرز لینا پڑا کسی آدمی کو تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بقاعدہ ایک لیگل لکومنٹ کا ایک یہ حکم ہے یہ بھی انعیت کیا اور یہ اس پہ جو آدمی بھی کرز دے رہا ہے یا لے رہا تو اس کو یہ ضرور کر لینا چاہیے کریڈٹ کے موقع پہ جب ہمیں ضرورت ہو یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سورة البقرہ کی جو یہ 282 آیت ہے یہ قرآن مجید کے سب سے طویل آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے یا جوہلذین آمنوا اذا تداجنتم بدین الیلہ اجل مسمم فکتبو وَلْيَقْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا تَعْبَى قَاتِبٌ أَن تَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِنِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْهَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيئًا أَو ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِ وَلِّيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلْ وَمْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ تَرْدَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوهُ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صغیراً أو کبیراً إِلَىٰ أَجَلِهُ ذَلِكُمْ أَقْصَتُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَتِ وَأَدْنَاءً لَا تَرْدَابُ تَرْتَابُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَاجِعْتُمْ وَلَا تُدَارَّ قَاطِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْحَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَهِيدٌ عَلِي ایمان والو قرض کے معاملات البتہ ہوں گے لہذا تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار یعنی کریڈٹ کا لیندن کرو تو اسے لکھ لو اب یہ دیکھیں کہ یہ حکم ہے کہ لکھ لیا کرو جب بھی کریڈٹ دو یا لو جو بھی کر رہا ہے تو ضرور کریں اسے اس لیے کہ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور لوگ بازو خط نہیں دیتے پیسے یہ چلتا ہے سلسلہ اب اس کے لیے پھر آگے ارشاد ہوا اب یہ ایک ایک سٹپ کر کے اس کو یہ بتایا گیا ان چیزوں کا احتیاط کرنا اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی قانونی ڈاکومنٹس جو آپ کا کریڈٹ لیگل ڈاکومنٹ ہو لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے یعنی اب پہلا حکم تو ان کے لیے آیا کہ جنہوں نے یہ ڈاکومنٹ لکھنا ہے تیار کرنا ہے جو یہ وسیقہ جو لکھتے ہوتے ہیں ڈاکومنٹ تو وہ صحیح طریقے سے بالکل سچ لکھیں اس میں پھر دوسرا حکم ہوا کہ جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دیں یہ بھی حکم ہے کہ یہ اگر دوسرا ایک ریکوست کر رہا ہے کبھی یہ کریڈٹ ہم دینے لگے آپ دونوں ہم نے سامنے موجود ہیں تو جو لیگل ڈاکومنٹ جنہوں نے بنانے ہیں وہ اس طرح لکھیں اب آج کل ہمارے زمانے میں جیسے اب تو یہ سوفٹ ویر کے ذریعے بھی یہ سب چل رہا ہوتا ہے سلسلہ تو یہ بھی جس آدمی کو آتا ہے اللہ نے اسے یہ طریقہ سکھایا ہے لکھنے کا تو پھر وہ لکھ لیں تیسرا حکم اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق آئید ہوتا ہے اور وہ اللہ اپنے رب سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے یعنی اب یہ آدمی کے جو قرض لے رہا ہے تو یہ حق آئید اس پہ آئے گا نا کہ اس پہ لازم ہوگا کہ وہ اب پیسے واپس بھی کرے تو اس پر یہ لازم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس میں یہ نوعوں کہ یہ ڈاکومنٹ میں مثلا آپ نے ون ملین لیے اور اس میں ایک زیرو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا اب وہ دس لاکھ کے بجے ایک لاکھ رہ گیا تو بھی یہ نہیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کر دیا کہ یہ احتیاط کرنا جو ایکسیکٹ آپ نے لیا ہے اپنے لون تو اب آپ نے لازمان اس کو یہ ڈاکومنٹ کرنا ہے چک کرنے دیکھنے سے اور بالکل صحیح لکھے پھر اگر وہ شخص جس پر حق آئد ہوتا ہے نادان نادان اور ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دیں ظاہر ہے کہ ایک آدمی اتنا پڑا لکھا نہیں ہے اسے نہیں پتا کہ ڈاکومنٹ کیسا ہوتا ہے کیا کرنا ہے تو پھر اس کا جو بھی ولی ولی میں اس کا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے اس کا پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں وہ جو بھی ہوں ان کے تو وہ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ایکزیکٹ کہ اتنا کریڈٹ ہم نے لیا ہے اب ہم اتنی رقم آپ کو اس ٹائم میں یہ واپس کر لیں یہ پورا صحیح لیں اور تم اس میں اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی گواہی کرا لو لیکن اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تمہارے پسند دیدہ گواہوں میں سے دو عورتیں اس لیے کہ اگر ایک الجھے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دیں یعنی اب یہ حکم ہوا کہ بھی ساتھ گواہ بھی بنا لو تاکہ اگر کوئی الیگل معاملہ ہو جائے اور پھر وہ عدالت میں چلا جائے تو پھر دو آدمی گواہ ضرور ہوں منیمم تاکہ وہ عدالت کے جو جج ہے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہاں جی اتنی رقم انہوں نے لی تھی اتنی دینی ہیں تو اس حساب سے وہ کر لیں اور یہ پتا ہے کہ اگر تمہارے کوئی جانے والے نہ ہوئے تھے دو مرد ملیں تو ایک مرد دو خواتین سے کر لو اب خواتین کو دو اس لیے کیا کہ اب ظاہر ہے کہ خواتین کا زیادہ تر یہ کریڈٹ لینے دینے کا آج کل تو ہو گیا کافی معاملہ پہلے نہیں تھا تو مرد ہی کرتے تھے تو اگر خواتین ہو تو پھر ایک آگیا کہ لازمی تم دو کر لینا اس لیے کہ اگر ایک چویں وہ تھوڑی سی کسی معاملے میں ان کو الجھن آ جائے کچھ کنفیوز ہو جائے تو دوسری ان کو صحیح یاد کرا دے گی تاکہ exact رقم وہ صحیح آ جائے ساں کہ اتنی رقم انہوں نے ان صاحب نے ان صاحب کو اتنے دینے تو یہ اچھا اس سے کہ یہ بعض لوگوں نے کچھ کالرز نہیں ہے اشتیارت کیا کہ شاید خواتین کے لیے عادی گواہی ہوتی ہے تو یہ اس کا کوئی دین میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے بلکہ اس طرف خاص طور پر جتنے ڈاکومنٹس لیگل ڈاکومنٹس بنانے ہیں اس کے لیے حکم ہے تو وہ بتایا گیا کہ بھی چونکہ خواتین زیادہ تر اس کام میں نہیں رہی ہیں تو اس لیے ایک پوری ہر ہر ٹائم کے لیے قرآن کے حکم ہے تو بھی یہ ہے کہ دو کر لو تاکہ وہ کنفیوز نہ ہو لیکن اگر کوئی اور معاملہ ہے کہ جیسے اگر فینینشل اپنے لون اگر دینا تو وہ معاملہ یا لیگل اس کی بات نہیں ہے بلکہ کوئی جرم کا معاملہ ہوا اور اب خاتون وہ پوری ایک فل ایک گواہی ان کی ہوگی تو ایسا کچھ نہیں ہے دین میں دین میں صرف خاص طور پر اس کریڈٹ لیگل ڈاکومنٹس کے بارے میں حکم ہے بس کہ وہاں پہ دو آ جائیں تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ ان کے لیے آسانی ہوگی ورنہ اب یہ کہ جرہ جب خاص طور پر جرہ کی جائے گی وہاں پہ عدالت میں تو ان کے لیے آسانی یہ ان کی آسانی کے لیے انہیں دیا گیا ورنہ ان کی گواہی بلکل مرد اور عورت کی ایک جیسی ہے اس کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ گواہ جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہئے ظاہر ہے کہ اگر گواہ جو ہے وہ عدالت ان کو بلائے تو پھر وہ آئیں وہاں پہ یہ نہیں کہ وہاں پہ بانگ جائیں جی میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں سستی نہ کرو اللہ کے نزدیک یہ طریقہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے اس سے اور اس سے تمہارے شبوں میں پڑھنے کا امکان کم ہو جاتا ہے تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کو لازمان لکھوا لیا کرو تاکہ اس کے وعدے تک اسے لکھنے میں کوئی سستی نہ کرو کہ اچھا اپنا دوست ہے اپنا بھائی ہے اس کو ہم دے رہے ہیں تو اس کو بھی کرو کیونکہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس وقت تو اگنور کر لیتے ہیں نہیں جیس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن بعد میں جب وہ معاملہ آتا ہے تو پھر پریکٹیکل کیسز ہم نے دیکھیں کہ خود اپنے سگے بھائیوں میں اور بہنوں میں ایک دوسرے پر مقدمیں چلتے ہیں آپ کو اگر انٹرسٹ ہو تو آپ خود آپ عدالت میں جو مقدمیں آئے ہوں فائنینشلی اس کو آپ سرچ کر کے آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس نوعیت کیوں ہیں کہ ڈاکمنٹ نہ ہو تو پھر جس نے پیسے دیئے ہوا وہ فنس جاتا ہے اس کو پھر پیسے نہیں ملتے پھر آگے یہ فرمایا ہاں اگر لیندین روبرو یعنی کیش ٹرانزیکشن اور دستگردہ آمنے سامنے نوعیت کو تو تب اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی وہاں پہ نہ لکھے کیش ہے اپنے چیز آپ نے دیکھ لیا آپ کو پتا چلا کہ اچھی کوالٹی ہے لے لیا اپنے اگلے کو کیش دے دیا وہاں ضرورت نہیں ہے لیکن وہ تب آئے گی ضرورت کہ اگر کوالٹی کا آپ کو پتا نہ ہو تو پھر آپ تب بھی یہ ڈاکومنٹ ان سے بنوالیں تاکہ اس طرح یہ ہے کہ اگر بعد میں گھر جا کے پتا چلے کہ یہ چیز میں یہ پرابلم ہے واپس بھی کر سکے گا اس کے بعد ٹرانزیکشن کرتے وقت بھی گواہ بنا لیا کرو کہ جب ٹرانزیکشن ہو رہی ہوں تو اس وقت بھی گواہ آ جائے تاکہ عدالت میں اگر معاملہ آئے تو یہ بات بلکل سامنے آ جائے متنبع رہو کہ لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ وہ گناہ جو تمہارے چپک جائے گا یعنی یہ بھی ساری امت کے لئے حکم دیا گیا کہ ابھی اگر جب بھی یہ گواہ جو یا جو لکھ رہے ہیں ان پہ کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہئے اگر ہوا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو ایسی حرکت کرے گا اس کے لئے بہت بڑا گناہ ان کے لئے آخرت میں آ جائے گا اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان پہ کر لیتے ہیں معاملہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رو اور اس بات کو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقع ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پر ان لوگوں کو فرمایا کہ ابھی ان کو پتہ ہی نہیں کئی ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں اور کیسے معاملات ہیں تو انہیں بتا دیا گیا کہ بھی دیکھو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے تاکہ تم اپنے پیسے کو آپ کو آپ کو کیش واپس مل جائے آپ کو مقصد یہ ایسا ہے تو اس سے آپ مضبوط کرچہ پریکٹیکل یہ دیکھا گیا کہ اکثر ممالک میں جب یہ لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو اس کی واقعی اس پہ پھر مل بھی جاتے ہیں پیسے واپس لیکن اگر عدالتی معاملہ کسی ملک میں اچھا نہ ہو تو پھر وہاں پہ پھر یہ پرابلمز رہتے ہیں تو آپ پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کسی ایسی ملک میں ہیں کہ جہاں لیگل معاملہ وہ اچھا نہیں چل رہا تو پھر آپ کریڈٹ دیں ہی نہ پھر اگر آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا دوست یا رشتہ دار واقعی پرابلمز میں ہیں تو پھر آپ دیں اور ذہنی طور پر پھر آپ چلیں ڈاکومنٹ بھی بنا لیں لیکن پھر ذہنی طور پر سوچ لیں کہ بھئی امید یہی ہے کہ ان ملیں گے نہیں تو پھر اتنا دے دیں جیتنا آپ دے سکتے تاکہ لوگوں کی خدمت کے طور پر آپ دیں اسے یہ آپ کیلئے مشورہ دوں گا میں پھر اگلی آیت میں مزید حکم بھی ان آیت فرمایا وَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُودَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي فَلْيُوَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهَداء وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَسْعَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اگر تم سفر میں ہو اور تمہارے کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن یعنی پلیج قبضہ کرانے کی صورت بھی ہو سکتا ہے پھر اگر ایک دوسرے پر بھروسے کی صورت نکل آئے تو جس کے پاس رہن کی وہ چیز امانت رکھی گئی ہے وہ یہ امانت واپس کر دے اور اللہ اپنے رب سے ڈرتا رہے اور اس معاملے میں گواہی کروالے اور گواہی جس صورت میں بھی ہو اس کو ہرگز نہ چھپاؤ اور یاد رکھو کہ جو اسے چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے تو یہ اجازت دیکھے کہ اگر سفر ہے یا ان کے اسے کیے ہی ہم قیاس کر سکتے ہیں ایسا سینیریو ہے کہ جب ہمیں کوئی ڈاکومنٹ بھی صحیح طرح نہیں بن رہے ہیں یا کوئی اور پرابلم ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک ریڈٹ واپس نہیں ملے گا تو پھر ہم پلیج کر سکتے ہیں اب اس کے لئے آج کل جیسے چلتا ہے کہ اگلے کی پروپرٹی کے ڈاکومنٹس لے لیتے ہیں تو یہ اس طرح کے ایک بسبوت کے طور پر ہے کہ اگلے کو اگلا کرز واپس دے بھی تو دے دے تو اس کو واپس کر لیں یا آپ کو ویسے ہی بیچ میں بھروسہ آ گیا اگلے پر تو پھر اسے واپس کر لیں تو اس سے یہ بھی چیز کلیر ہے کہ جناب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اگلے سے پلیج کے طور پر کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی ایسٹس ہیں اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو یہ ایسی حرکت بلکل نہیں کرنی اب لوگ ورنہ تو پھر سود کی شکل بن جاتی ہے یعنی مثلا آپ نے کسی کو کہا کہ ٹھیک ہے جی تمہیں میں یہ دس لاکھ دے رہا ہوں اپنا یہ جو گھار ہے یہ تم مجھے دو یا اپنی گاڑی ادھر دے دو چلو پلیج کے طور پر لے لی کچھ دیر کے لیے تو اس میں آدمی پھر اسے رنٹے کار کا طور پر لگا دے یا اس گھر کو رنٹ لے کے مزید کماتا ہے یہ جائز نہیں اس پہ تو آپ دیکھئے کہ بڑی اچھے اچھی مثالیں ملتی ہیں نیک لوگوں میں جیسے ابو حنیفر عمد اللہ علیہ کے بارے میں ایک یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کرز دیا تھا کسی کو تو اب بیچ میں وہ ایک جگہ پہ دھوپ تھی اور وہ ہی صاحب کے گھر کے ساتھ تھے لیکن وہ اس کا سایا بھی انہوں نے نہیں لیا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ میں اگلے سے کوئی انٹرسٹ نہ لے لوں تو ان کا ایک ایتھیکلی ان کا ذوق تھا کہ انہوں نے کہ بھی یہ میں اگلے سے مزید کچھ کوئی بھی فائدہ نہ لوں تو یہ انہوں نے کیا تو اب دیکھئے کہ یہ اسپیشل ہی یہ حکمات کہ آپ کو کریڈٹ سیل کے طور پر یا ویسے ہی کریڈٹ کے طور پر آپ دے رہے ہیں کرز کے طور پر تو پھر ان چیزوں کا خیال کرنا ہے تو یہ حکم تھا اور اس میں پھر آپ مزید سوچ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی نے ہمیں کیا پولیسیز اور پروسیجرز فائننشل میٹرز میں کیا کیے اب یہاں پہ یہ معاملہ مکمل ہوتا ہے اس کے بعد اسی صورت کی آخری تین آیات جو ہیں وہ خاص طور پر اس کا تعلق ایمان سے متعلق ہے جہاں پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے اس کو اگلے لیکچر میں ہم قبر کرتے ہیں انشاءاللہ جزا کر اللہ خیر واسطنال جزا آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں تو بلا تکلف آپ جب چاہیں آپ ہی مل کر دیجئے تو آپ کی تک خدمت کی جا سکتے ہیں جزا کر اللہ خیر جزا کر ehrlich خیر یں گرفتت کے سنون جزا کرلے olog doo